نقمہ یاس کی دینی سے صدا اٹھتی ہے عشق کے کافلے کو بانگ درا اٹھتی ہے سیمنز کے آفس میں سب سے پہلے میرے لئے گاڑے کے انتظام کی باتشید شروع ہوئی سیمنز نے اپنے ہر پروجیکٹ کے حوائل میں بغیر کسی حدود کے مکمل طور پر ادائیگی کے ساتھ لوگوں کو گاڑیاں دی دی کمپنی کی طرف سے یہ ایک اچھی بات تھی مگر پھر آہستہ استپتہ چلا کہ اس طریقے پر گاڑیوں کے بیڑے پر بہت زیادہ خرچ آ رہا تھا اور وہ خرچ کم کرنے کے لئے ان گاڑیوں کو استعمال کرنے والوں کے پاس کوئی موثر وجہ یا فکر کی کمی تھی سینکڑوں گاڑیوں کے منٹینس کے لئے ایک پوری سہولیات سیاراستہ اور اکشاب بھی بنائی گئی جو گاہے بگاہے کچھ کام باہر بھی دیتی تھی پھر ان گاڑیوں کے سپیر پارٹس اور آئیل فیلٹرز وغیرہ کے بھی زخائر رکھے جاتے تھے ساتھ ساتھ ایک خطرناک ٹرنڈ یہ بھی تھا کہ اگر گاڑی زیادہ خراب ہو جاتی تو نئی ملنی کے چانسز بڑھ جاتے تھے یہ صورتحال سیمس کے ٹاپ منیجمنٹ جانتی تھی اور اس کے تدارک کے لئے کوش آتی میرے گاڑی کے حادثے سے کچھ مہینے پہلے کمپنی نے ایک طریقہ کار کے تخت ساری گاڑیاں ان کے استعمال کرنے والوں کو معمولی اسی قیمت کے عوض بیچ دی تھی اور ایک بہت بڑے نقصان کا باعث بننے والا ورکشاپ بھی بن کر دیا گیا تھا ان گاڑیوں کو اپنی ذاتی اور کمپنی کی ضروریات کے لئے استعمال کرنے اور اچھی حالت میں رکھنے کے لئے ماہینہ الانس مقرر کر دیا گیا تھا جس سے ان مسائل پر بہت اچھے طریقے سے قابو پا لیا گیا تھا جن کا میں نے اوپر ذکر کیا ہے میرے معاملے میں کمپنی نے ابھی تک موجود ایک اور گاڑی مجھے ریائیتی قیمت پر دے دی تھی مدینہ منورہ بیمہ سے نبوی کے قریبی رہائشی علاقوں کے نئے تعمیر کا غاز ہو گیا تھا جس میں اس طرح کی سب سے پہلی عمارت رہائشی اور تجارتی مرکز تائبہ ون تھی اس پروجیکٹ کا بھی اٹومیشن میٹرنگ اور میڈیم مولٹیج کا کام سیمنس کو ملاتا جس میں میڈیم مولٹیج سویچ گیر کے علاوہ باقی سکوپ میری ذمہ داری تھی میں نے پروجیکٹ انجینئر کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ منیجر کے طور پہ بھی کام شروع کر دیا تھا اس کام کے لیے میں ہفتے میں کئی دن صبح جہاز سے مدینہ جاتا اور شام کو واپس آ جاتا تھا اب چونکہ اچھے خاصے لوگوں کی تربیت ہو گئی تھی اس لیے ہمیں ایک کے بعد ایک اس طرح کے پروجیکٹس ملتے رہے اور ہم ان کو مکمل کر کے مالکان کے حوالے کرتے رہے اس پروجیکٹ کے دوران ہی ریاد میں اس وقت کی سب سے بڑی بیلڈنگ الخزان سنٹر کا بھی بیلڈنگ آٹومیشن کا کام ملا اب میں تقریبا ہر دن ان شہروں کے سفر میں رہتا تھا جدہ میں سابولہ اور کچھ پرائیویٹ محلات کا کام تھا مکہ مکرمہ میں حالیہ ہلٹن ٹاورز مدینہ منورہ میں تیبہ سنٹر اور ریاد میں الخزان سنٹر اور اس دوران میں پاکستان اور ریاد میں الخزان سنٹر اس دوران میں نے پاکستان سے کچھ ٹیکنیشنز اور انجینئرز کو امپلائی کرنے کے لئے چند چکر لگائے اس دوران سیمنز سے بزنس کروڈ کو سیمنز نے بزنس کروڈ کو دیکھتے ہوئے ہمارے ڈویجن جس میں تین ڈپارٹمنٹ تھے کی سربراہی کے لئے ایک جرمن انجینئر مسٹر والکنگ نیرمن کو بھیجا اس کے پہنچتے ہی یہاں پر موجود لوگوں کی اور خصوصا میری کاروباری اخلاقی تربیت کا آغاز ہو گیا تھا نیرمن کا تعلق گاڑیوں کے بنانے والے پلانٹس کی خودکاری سے تھا وہ بہت سبر والا مگر مستقل مزاج والا شخص تھا اس کو غصہ دلانا یا اپنے موقع سے دلائل کے بغیرہ ہٹانا تقریباً ناممکن تھا وہ روزانہ کام کی باتیں نہیں کرتا تھا ایک خاص موقع پر جب وہ سمجھتا تھا کہ اب بات کرنی بہت ضروری ہو گئی ہے تو لنچ پر بلا کر کانے کے دوران حلق سفقاً سا ذکر کرتا کہ لگتا ہے بزنس کے عداد و شمار آپ کے حق میں نہیں ہیں کوئی بات ناگوار گزرتی تو صرف اس شخص کی طرف دیکھ لیتا بری بات کا غصے سے جواب دیتے ہوئے میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ تکنیکی گہرائی میں کبھی نہیں جاتا تھا اور کسٹمر کا خال رکھنے میں کوئی کم بھی برداشت نہیں کرتا تھا میں اگر جس سارے پروجیکس دیکھ رہا تھا اور ٹیکنیکلی بھی ان میں انوال ہوتا تھا مگر اب نیرمن نے مجھے آفیشلی دپارٹمنٹ منیجر بنانے کا فیصلہ کیا تھا کافی عرصہ بعد جب میں نے نیرمن سے اس کی وجہ پوچھی تھی تو اس نے اتنے سارے لوگوں میں سے کہ اس نے اتنے سارے لوگوں میں سے مجھے منیجر بنانے کا فیصلہ کیسے کیا تو اس نے بتایا کہ ایک تو یہ کہ میونک سے آئے ہوئے ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں جب سارے لوگ سانس رو کے بیٹھے ہوئے تھے تو تم نے پروجیکس میں پیش آنے والے مسائل اور ان سے ہونے والے نقصانات کی بات کی تھی اور ساتھ میں ان کے حل بھی بتائے تھے بس اس دن سے ہم لوگوں نے تمہیں یہاں اور جرمنی دونوں جگہ ایک پوٹنچل لیڈر کے طور پر نوٹ کر لیا تھا دوسری بات یہ تھی کہ یہاں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی صحیح آدمی نہیں ہے یہ بات میری سمجھ میں آگئی تھی کہ یہ مسلسل ان سب کی خدمت میں لگا رہتا ہے اور ان کے کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے ان سے تعلقات استوار کرنے کی جنجٹ میں نہیں پڑتا تیسری بات یہ تھی کہ تم معاہد شخص تھے کہ مجھ سے کام کی بات تو کرتے تھے کبھی تنخواہ بڑھوانے کی بات نہیں کی ساقی نامہ ہوا خیمزن کا روان بہار ارم بن گیا زامن کو اثار گلو نرگسو سوسنو نسترن شہید ازل لال خونی کفن جہاں چھک گیا پردہ رنگ میں لہو کی ہے گردش رگ سنگ میں فضا نیلی نیلی ہوا میں سرور ٹھہرتے نہیں آشیاں میں طیور وہ جوے کو ہستاں اچکتی ہوئی اٹکتی لچکتی سرکتی ہوئی اچھلتی پھسلتی سنبلتی ہوئی بڑے پیچ کھا کر نکلتی ہوئی رکے جب تو سل چیر دیتی ہے یہ پہاڑوں کے لل چیر دیتی ہے یہ سعودی عرب میں سیمز میں سروس کا دوران بہت سارے ممالک کے سفر کے ساتھ ساتھ سال میں دو تین دبا میں پاکستان بھی جاتا رہا کراچی کے ایک علاقے میں بنے ایک عارضی گر میں ہمارے خاندان کے سارے لوگ رہتے تھے اس علاقے میں پانی اور دیگر سہولیات تقریباً ناپیت تھی ٹین بر کر پبلک نلکے سے پانی لائے جاتا تھا جس کے سامنے بے شمار لوگوں کے گھنٹوں لائنے لگی رہتی تھی اس زمانے میں یہاں کے تقریباً سارے لوگ بظاہر بیمار لگتے تھے اور شاید واقعی بیمار ہوتے بھی تھے یا کم از کم خون کی کمی کا شکارت ہوتے ہی میرے مشاہدے کے مطابق یہ سب کچھ ایک جیسے یہ سب چونکے ایک جیسے ہوتے تھے اس لئے کسی کو یہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون بیمار ہے اور کون صحت منت کبھی کبھی پانی کے ٹوٹے ہوئے پائپوں میں سیورچ کا گندہ پانی بھی مل جاتا تھا اور استعمال کے وقت بدبو سے محسوس ہو جاتا تھا گھر کا یہ حال تھا کہ بارش گھر کے باہر اور اندر تقریباً ایک جیسی برستی تھی میری والدہ نے ایک دن میری جدہ روانگی سے چند گھنٹے پہلے میری لئے میرے پسندیدہ مونگ ملے چاول بنائے تھے اس دن بارش ہو رہی تھی میں ان چاولوں کی پلیٹ لئے گھر میں جگہ جگہ پرتا رہا مگر پانی پھر بھی پلیٹ میں گرتا رہا اس کے علاوہ بھی بہت سارے مسائل تھے جن کا ذکر موضوع کی طوالت سے بچنے اور کچھ غیر متعلق معاملات سے سرف نظر کی وجہ سے یہاں کرنا مناسب نہیں یہ میرا وہ زمانہ تھا جب مجھے زندگی کے دو مختلف پہلیوں کا سامنا کرنا ہوتا تھا ایک طرف تو سوٹ پہن کر اور ٹائی لگا کر دنیا کے سب سے ایڈوانس ٹکنالوجی پر پروگرامنگ ڈیزائننگ اور منیجمنٹ کا کام تھا بہترین گاڑیوں اور جہازوں میں مختلف ممالک کا سفر اور ہوتلوں میں رہائش دنیا کے بہترین اور محذبترین لوگوں سے بات چیت اور ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کمپنی کی ترقی کے لیے کام جبکہ دوسری طرف کراچی میں نہ کوئی گھر میں جانتا تھا کہ میں کیا کرتا ہوں نگاؤں میں بلکہ الٹا لوگوں کا مزاق سننے کو ملتا تھا یہاں تک کہ کچھ لوگ میرے بزنس کارڈ وغیرہ دیکھ کر تنس کرتے کہ اسے کتنے بزنس کارڈ چاپ کر دے دوں پھر کچھ لوگوں کو یہ بھی پتاتا کہ یہ جو پیسے میں لوگوں کو دیتا ہوں یہ اصلی ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھاتے مگر پھر بھی اکثر لوگ مجھے جالی سمجھتے پیٹ پیچھے مزاق کھڑاتے اور تنس کا نشانہ بناتے ایسے ہی ایک چھٹی گزارنے کے بعد جب میں جدہ سیمس کے دلکتر پہنچا تو والف گنگ نیرمن نے مجھے دیکھ کر کہا تھا کہ چھٹیاں لوگ آرام کے لیے گزارتے ہیں مگر لگتا ہے کہ تمہارے اوپر چھٹیوں میں دباؤ بڑھ جاتا ہے ہائندہ بہتر یہی ہوگا کہ تم چھٹیوں میں پاکستان نہیں جاؤ بلکہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ یابہ وغیرہ میں چھٹی گزارو اب نیرمن کو کون سمجھاتا کہ پاکستان میں کئی لوگ اپنے مسئلے میرے آنے تک روک کر رکھتے ہیں اور میرے پہنچتے ہی اپنے پلندے ایسے کال دیتے ہیں جیسے میں سعودی عرب اور باقی ملکوں میں سے صرف سو کر آ رہا ہوں کراچی کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم نے گاؤں میں اپنے لوگوں سے بات کر کے ان سے گھر اور ساتھ میں کتی باری کے لیے زمین خرید لی اور وہاں پر ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا اب ہم لوگ واپس انبیلہ چلے گئے یہ تقریباً انیس سو پچانوے کا زمانہ ہوگا یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمین کی خریداری میں گاؤں کے بزرگوں نے جن میں خیستے بابا عمر بابا گل رسول بابا گل رحیم بابا عمروز خان اللہ اور صلاح خان کا کا اور میرے والد کے دیگر دوستوں نے بھی مدد کی جن کا میں شکر گزار ہوں اس طرح نہ صرف یہ کہ میرے گھر کو اس طرح اس طرح نہ صرف یہ کہ میرے گھر والوں کو ساپ پھانی ساپ ہوا اور کانے پینے کی اشیاء محسر ہوئی بلکہ ایک پرپیزہ مقام پر رہائش کا خواب بھی پورا ہو گیا ذرا دیکھ ہے ساقی الالفام سناتی ہے یہ زندگی کا بیام پھر آوے مجھے وہ میں پردسوز کہ آتی نہیں فصل گلن روز روز وہ میں جس سے روشن زمیر حیات وہ میں جس سے ہے مستی کائنات وہ میں جس میں ہے سوز و ساز ازل وہ میں جس سے کھلتا ہے راز ازل اٹھا ساقی پردہ اس راز سے لڑاوے ممولے کو شہباز سے سورت شمشیر ہے دست قضا میں وہ قوم کرتی ہے جو ہر زمان اپنے عمل کا حساب میری زندگی کی رودات تو جاری رہے گی مگر چونکہ آپ اب تک صرف میرے بارے میں پڑھتے اور سنتے رہے ہیں اس لئے اب دوڑا وقفہ لے کر میں اپنے ارد گر ان لوگوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ بتا دوں کہ وہ کس طرح کام کرتے تھے اور ان کے خیالات اور کام کا طریقہ ایک طریقہ کیا ہوتا تھا پاکستان میں زیادہ تر جو میں نے نوٹ کیا تھا کہ ان دنوں کام کرنے والے لوگوں کو باقی لوگ چمچا کہتے تھے اور ایسے شخص کو برا سمجھا جاتا تھا یعنی جو کام کرتا تھا اس کو چمچا کہا جاتا تھا اور یہ ان کے خیال میں ایک برا شخص ہوتا تھا اور ایک طریقے سے یہ بات درست بھی تھی کیونکہ یہی شخص اس آرگنیزیشن کے تقابل کا ماحول بنوانے کے ذمہ دار ہوتا تھا اور باقی لوگوں کو بھی اس کی طرح کام کرنے پر کسی نہ کسی طرح مجبور ہونا پڑتا تھا میں یہ بلکل نہیں کہہ رہا کہ سارے لوگ ایسے ہوتے ہوں گے مگر دل سے کام کرنے والے اور کمپنی کا فائدہ سوچنے والے آدمی والے لوگ آٹھے میں نمک کے برابر تھے کسی بھی کام کرنے والے کو روکنے کے لیے ہر قسم کے ہاتھ کنڈے استعمال ہوتے تھے جس میں بدزبانی اور دمکیاں بھی شامل ہوتی تھی چند مثالیں ملاحظہ فرمائیں ان مثالوں سے میرا مطلب کسی کی دلازاری ہرگز نہیں ہے یہی لوگ ان ایونٹس کے علاوہ میری انہی لوگوں نے ان ایونٹس کے علاوہ میری بہت مدد کی ہے اور بعد میں میرے ساتھ اور کام میں ہمیشہ مددگار بھی رہے ہیں سین نمبر ون رات کی دیوٹی ہے لوگ اپنے دیپارٹمنٹس کے حال میں بیٹے ہیں ہمارے سینئر الیکٹریشن مہین صاحب سکوت توڑتے ہیں میں نے سنا ہے کہ تم بہت چمچگیری کرتے ہو کام کر کے کمپنی کو فیدہ پہنچانا چاہتے ہو یاد رکھو اگر تم باز نہیں آئے تو میں تمہارا گیٹ بن کرا دوں گا اگرچہ میں ایسی باتوں کے جواب میں ہاتھ چلانے کا عادی تھا مگر حیرت انگیز طور پر ان کی عمر اور گھٹنوں میں ہمیشہ درد کی وجہ سے چلنے میں دشواری کو دیکھ کر میں خاموش رہا تھا اور صرف اتنا کہا تھا کہ پھر تمہیں یہ ضرور کروں گا اب ایک ڈیڑھ سال بعد کا سین دیکھیں میں سفید شلوار کمیس میں اپنے ایر کنڈیشن آفیس میں بیٹھا ہوں جس میں تین طرف شیشے کی دیوار ہیں مہین صاحب دروازے کو آہستہ سے بجاتے ہیں میں کسی کام میں مصروف ہوں اس لئے دروازے کی آواز پر دیان نہیں جاتا کافی وقت بعد میری نظر دروازے پر پڑتی ہے تو دیکھتا ہوں کہ مہین صاحب میں جلدی سے جا کر دروازے کھولتا ہوں مہین صاحب کہتے ہیں مہین صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ باہر کیوں کریں آ جائے کریں اس نے کہا میں نے سوچا آپ میری باتوں کی مجھے سزا دے رہے ہیں دوسرا سین آٹومیٹک بیچ پلانٹ سے کوئی شخص آ کر اطلاع دیتا ہے کہ پلانٹ بند ہو گیا میں جلدی سے ٹولز اور ڈرائنز وغیرہ اٹھا لیتا ہوں اور سب دربائی جو اس وقت الیکرانکس دپارٹمنٹ کے سپورائزر تھے کے ساتھ ہو لیتا ہوں کہ ان کی مدد کر لو وہ پہلے مجھے گورتے ہیں مگر لوگوں کے سامنے خاموش رہتے ہیں راستے میں جب کوئی سننے والا نہیں تھا تو کہتے ہیں کہ کیا گاپ کے پیچھے لگے ہو آئندہ اگر تم بیچ پلانٹ میں آئے یا کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو ڈریکٹر کے سامنے کڑا کر دوں گا جب آپ مجھے وہاں کڑا کریں گے تو اس وقت وہ بھی دیکھ لیں گے اب بھی تو میرا خیال ہے کہ ہم ملکر پلانٹ کی خرابی دور کر لیتے ہیں میں کہتا ہوں پھر وہ وقت آتا ہے کہ سب دربائی خود انجینئر اور سپروائزر کے چلے جانے کے بعد مجھے دپارٹمنٹ کی سربراہلی کے لیے سجست کرتے ہیں اور اپنے ائر کنڈیشنڈ آفس میرے حوالے کرتے ہیں اور آخر میں میرے ساتھ پورے تعاون سے کام کرتے ہیں تیسرا سین ہلٹن ٹاور مکہ کے آٹومیشن کنٹرول سسٹم کے کچھ فیلڈ ڈیوائسز میکنیکل سپلائرز نے دینے تھے جن میں تقریباً چار سو پچاس سینسرز تھے ڈیزائن کے دوران میں نے اس وقت کے لیڈر کو کہا کہ اس سینسر کو پاور سپلائی کی ضرورت ہوگی اور عموماً یہ پاور سپلائی اسی پینل سے جاتی ہے جہاں پر اس کا سگنل آرہا ہوتا ہے اس نے سختی سے منع کیا کہ آپ ڈیزائن میں صرف سگنل کا وائر دکھا دیں باقی ہماری ذمہ داری نہیں ہے میں نے بہت سمجھایا مگر اس نے کہا بالکل نہیں میکنیکل کنٹریکٹر اگر چاہے تو چوبیس وقت سپلائی کے لیے اپنے لیے جنریٹر لگا دیں میں نے اس کا نوٹ لکھوایا اور بتایا کہ اگر منفیکچرنگ کے دوران یہ کام نہیں کیا گیا تو بعد میں نہ صرف یہ تاخیر کا سبب ہوگا اس پر بہت سارا خرچہ بھی آئے گا جرمنی کے آخر یونیورسٹی سے انجینئرنگ میں ماسٹرز ڈگری کے ہولڈر ایک چھوٹے سے شخص کو کیسے سن سکتا تھا اس نے لکھ کر انڈرٹیٹ کنگ بھی دے دی کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں جرمنی کے ریگنز برگ شہر سے پینل اس پاور سپلائی اور ساتھ میں جو وائرنگ اور ٹرمنیشن چاہیے تھی کہ اپشن کے بغیر جدہ ڈیلیور ہو گئے پھر وہی ہوا جو ہونا چاہیے تھا بات آگے پیچھے جانے لگی پھر اسکیلیٹ ہو کر ان لوگوں کے پاس گئی جنہوں نے واقعی پریکٹیکل کام کیا ہوا تھا اور کمپنی کے اپر پوزیشنز پر بھی تھے اس پاور سپلائی کے لیے کنٹرول پینلز جو کہ تقریباً چار سو پچاس تھے ایک ایکسٹرہ ٹرانسفارمر خریدنے کا فیصلہ ہوا اور کئی ہفتے ایک ٹیم مسلسل ایک کلی جگہ پر یہ کام کرتی رہی اس کام پر بلاوجہ جو خرچ آیا تھا وہ تقریباً اسی ہزار ریال تھا چوتہ اسی طرح سابولہ کی ایک میٹنگ میں ہمارے ایک جرمن منیجر سے پوچھا گیا کہ آپ جو سسٹم اپگریٹ کر رہے ہیں اگر اس میں کوئی دشواری پیش آئی تو کیا یہ ممکن ہے کہ پلان کو پرانی سسٹم پر ٹرانسفار کیا جائے ہاں بلکل ممکن نہیں اس منیجر نے سوچا ہوگا کہ یہ تو سیلز کی میٹنگ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جب پروجیکٹ جیوارڈ ہوا اور ڈیٹیل ڈیزائن کسٹمر کو سبمٹ کیا گیا تو انہوں نے اولڈ اور نیو سسٹم کے درمیان سوچنگ کی تفسیر مانگی اور ساتھ میں وہ منٹ سب میٹنگ بھی دکھائے جس میں اس آرینجمنٹ کی پروائیڈ کرنے پر سیمنز نے اتفاق کیا تھا اس طرح تقریباً تین ہزار سگنلز کے لیے ٹوے پلک کی خریداری اور پورے پرانے نظام کو تحقیق کی تحقیق اور نئے سسٹم کی دوبارے ڈیزائن پر کوئی پانچ لاکھ ریال خرچ ہوئے زمانے کے انداز بدلے گئے نیا راگ ہے ساز بدلے گئے ہوا اس طرح فاش راز فرنگ کہ حیرت میں ہے شیشہ باز فرنگ پرانی سیاستگری خار ہے زمین میر و سلطان سے بیزار ہے گیا دور سرمایہ داری گیا تماشا دکھا کر مداری گیا گرنخواب چینی سمھلنے لگے امالہ کے چشمیں اُبلنے لگے دلِ تورِ سینہ و فارا دنیم تجلی کا پھر منتظر ہے کلیم مسلمہِ توحید میں گرم جوش مگر دل ابھی تک ہے زنار پوش تمدن تصوف شریعت کلام بوتانِ عجم کے پجاری تمام حقیقت خرافات میں کھو گئی یہ امت روایات میں کھو گئی دل کی آزادی شہنشاہی شکم سامان موت فیصلہ تیرا تیرے ہاتھوں میں ہے دل یا شکم الخزان سنٹر ریاض پر کام کرتے ہوئے میں اپنے پرانے دوستوں کاریو سبخان صاحب اور مولان نور فرنشاہ صاحب کے پاس کبھی کبھی چکر لگا لیتا تھا کاریو سبخان صاحب جو کہ بہت ہی خلیق اور ملنسار بزرگ ہیں ان سے ان کے درس قرآن اور معاملات کی راستی کی وجہ سے خاص تعلق رہا تھا اگرچہ میری رہائش ہوتل میں ہوتی تھی مگر کام کے بعد میں ان سے کچھ دیر کے لیے ملنے چلا جاتا تھا تو وہ فوراں اس کے ساتھ کام کرنے والے کوئی چھائکہ کہتے پھر مجھے کہتے کہ کپڑے بدل کر شام میں چلے جانا پھر کھانا کھاتے پھر کہتے ادھر ہی روک جاؤ اکیلے ہوتل میں کیا کرو گے ان کی رہائش میں کوئی پندرہ لوگ رہتے تھے بات چیت ہوتی پھر درس قرآن ہوتا قرآن کے درس کے بعد رات کا کھانا کھاتے اور اس کے بعد جلدی سب سو جاتے صبح فجر کی نماز سے کچھ وقت پہلے کاری صاحب ہر شخص کو باری باری جگہاتے اور نماز کا یاد دلاتے پھر پوچھتے کہ جاگ گئے اگر کوئی یہ شخص یہ جواب دے دیتا کہ ہاں جاگ گیا ہوں پھر اس کو دوبارہ آواز نہیں دیتے تھے میں ہر دفعہ سوچتا کہ میں صرف ان سے دعا سلام کے لیے جاتا ہوں اور پھر وہی رات گزار کر آ جاتا ہوں آئندہ دعا سلام کر کے لازمی واپس جاؤں گا مگر میں اس میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوا تھا ان کے ساتھ بیٹھ کر پھر نہ تو اپنی مرضی چلتی ہے اور نہ کہ چلا جاؤں اور نہ دل کرتا ہے اللہ ان کو طویل زندگی عطا فرمائے آج کل پاکستان میں ہزارہ ذر اللہ بٹا گرام کے چھوٹے گاؤں ڈبرائے میں مقیم ہیں اور اب بھی جب موقع ملتا ہے تو میں ان کے ساتھ دعا سلام کرنے پانوں کے اوپر اس چھوٹے سے گاؤں ضرور جاتا ہوں اور پھر دن رات گزار لیتا ہوں کسی کے ساتھ بیٹھنے اور کھانے پینے کے معاملے میں میں بہت مختاد ہوں مگر بدپریزی ہو ہی جاتی ہے اسی کی دہائی میں جب میں کراچی میں پرنس کلاس ورکس کے لیے کام کر رہا تھا تو ایک فرنس کنٹرول سسٹم میں جو جرمنی سے لائے گیا تھا کچھ تبدیل لیا کرنی تھی جرمن کمپنی سورج نے کچھ انجنئر بیچ کر کام کرانے کا کہا تھا مگر ہماری منیجمنٹ کو میں نے کہا تھا کہ یہ کام ہم خود کر لیں گے یہ کام چونکہ ایک مخصوص وقت میں فرنس کو گرم رکھ کر ہی کرنا تھا اس لیے اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں تھی ڈرائنگز میں جتنی بھی تبدیلیاں کرنی تھی اور جو بھی سٹیپس اٹھانے تھے ان کے سارے نوٹس میں نے بنا کر کئی دفعہ چیک کیے تھے پر ذہنی طور پر پھٹ رہنے کے لیے میں ان دنوں صبح اور شام پابندی کے ساتھ جاگنگ اور واکنگ کرتا تھا مجھے یقین ہے کہ پیدل چلنے اور باہر گومنا پھر نہ پیدل چلنے اور باہر گومنا پھر نہ ذہنی اسودگی اور فوکس رکھنے میں مدد دیتا ہے وہ وقت آ گیا اور پلان پلان شدہ دورانیے میں وہ کام میں نے اپنے ساتھیوں سمیت بخیر و آفیت انجام دے دیا بات واقعی چل رہی تھی شام میں ریڑی ویلیج کی طرف سے واقع کر کے واپس آ رہا تھا ایک بڑے میدان کے دوسرے سرے پر میرے قریبی دوست عمر خان اور اس کے مامو کڑے نظر آئے میں ان کی طرف چلا گیا اور دعا سلام کی انہوں نے چھائے کا پوچھا کچھ تردد کے ساتھ میں ان کے ساتھ ان کے گھر پہ چلا گیا پھر آسر کی نماز کے بعد میں نے جانے کا کہا تو انہوں نے کہا ہے کہ والد صاحب آ رہے ہیں ان سے مل کر چلے جانا پھر مغرب کے بعد زبردستی کھانے کے لیے روک لیا عمر خان مردان کے ممنت قبیلے سے تعلق رکھنے والے دوست ہیں ان کی ایک روایت ہے کہ جتنے بھی مرد گھر میں اور خاندان میں ہوتے ہیں وہ سب مل کر کھانک آتے ہیں اس دن بھی کوئی پندرہ بیس لوگ موجود تھے کھانے کے دوران عمر کے مامو نے کہا کہ نکاب کی قسمت کھانے کے حوالے سے بہت اچھی ہے دیکھیں کیسے وقت پر آسر کو ہی پہنچ گیا ہے سب ہسے میں بھی ہسا اگر دل میں فیصلہ کیا کہ دوبارہ یہ قسمت ازمائی نہیں کروں گا دوسرے دن جب میں اس کل میدان کے اگلے سرے پر پہنچا تو عمر اور اس کے مامو کڑے تھے میں نے توڑا سرستہ بدلا اور کراس میں چلنے لگا کہ ان دونوں سے دور میدان عبور کر کے نظر بچا کر نکل جاؤں اب وہ بھی اپنے پھن کے ماہر تھے انہوں نے بھی اس طرف آہستہ آہستہ چلنا شروع کی اور میدان کے کونے پر بالکل میرے سامنے آگئے میں نے دعا سلام کی اور چائے کا پوچھنے کے جواب میں ضروری کام کا بتا کر نکلنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے دونوں ہاتھوں سے پکڑا اور کہنے لگے کہ لگتا ہے تم کل کی بات سے ناراض ہو گئے ہو بہرحال میری ایک نہیں چلی اور یہ ثابت کرنے کے چکر میں کہ میں ناراض نہیں ہوں ان کے ساتھ چلا گیا انہوں نے وہی تاریخ دہرائی اور پھر اتنے لوگوں کے کانے اور پھر ہم اتنے لوگوں میں کانے کے لیے بیٹھ گئے اس دفعہ عمر کی باری تھی مامو واقعی درست کہتے تھے آپ اس کی قسمت واقعی اچھی ہے ہم نے ہلکا سارستے میں پوچھ لیا اور یہ واقعی کانہ کانے پہنچ گئے اب یہ بات میرے لیے ناکہ بری برداشت تھی دوسرے دن میں نے واقعی چھوڑ دی تاکہ ان سے دوبارہ سامنا نہ ہو کوئی ایک مہینے بعد ایک صبح میں ڈیوٹی کے لیے جا رہا تھا اور عمر اور اس کے مامو اسپتال چورنگی کے قریب سامنے آئے حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے دونوں نے بہت سنجیلگی سے دعا سلام کیا والد صاحب کی طبیعت پوچھیں بس ایک غلطی کر گئے وہ یہ چلیں آپ کو قریب ہوتر میں چاہ پلاتے ہیں یہ سننا تھا کہ میں نے اپنے خاص انداز میں آنکھوں میں ڈال کر دونوں کو کہا کہ اصل میں میں نے کچھ عرصہ پہلے اپنی والدہ سے بات چیت کر لی تھی کہ گھر میں ہمیں اب کچھ نہ کچھ پکانا ہی چاہیے اس لئے ہم نے کھانے پینے کے کچھ برطن خرید لی ہیں اور کبھی کبھی اب ہم گھر میں بھی پکا لی تھی اور ہاتھ چھڑا کر چلا گیا وہ دونوں حیران رہ گئے شام کو جب میں گھر آیا تو بیٹک میں رونک لگی ہوئی تھی میں سیدھا گھر کے اندر چلا گیا والد صاحب نے باہر ہوا تھا میں سب سے ہاتھ ملا کر خاموشی سے بیٹھ گیا کچھ دیر خاموشی رہی پھر عمر کے والد صاحب نے بات شروع کی کہ اصل میں نکاب ہم سے ناراض ہیں ہم اسے منانے آئے ہیں میرے والد صاحب نے مجھے دیکھے بغیر ان کو جواب دیا کہ ٹھیک ہے یہ راضی ہے لغاتہ ہے دل کو کلام خطیب مگر لذت شوق سے بے نصیب بیان اس کا منطق سے سلجا ہوا لغت کے بکھیڑوں میں علجا ہوا وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد محبت میں یقتہ حمیت میں فرد عجم کے خیالات میں کھو گیا یہ شالک مقامات میں کھو گیا بجیش